اسلام علیکم ویورز ایک نیو ایلٹرسون ریپورٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ رانہ افرا اور آج ہم ایک بڑی ایمپورٹنٹ ریپورٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اون ڈیمانڈ یہ ریپورٹ بنائی گئی ہے کیونکہ پیشنٹ کے کالز آ رہی تھیں اور مجھے مجھے پیشنٹ کومنٹس بوکس میں بتا رہے تھے کہ آپ پلیز ڈاپلر ایلٹرسون ریپورٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تو انشاءاللہ آج ہم ڈاپلر ایلٹرسون ریپورٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی پیشنٹ کا نام ہے شمائلہ عثمان ٹھیک ہے اس کا ایگزامنیشن ڈیٹ ہے جی بارہ دسمبر دوہزار اکیس ٹھیک ہے اور آپسٹیٹک ایلٹرسون ایگزامنیشن سے برات ہے کہ بج ماں کی پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ایگزامنیشن کی ریپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے اکورڈنگ ٹو آئی ایس یو او جی پروٹکوز دوہزار دس آئی ایس یو او جی انٹرنیشنل سوسائٹی اوف ایلٹرسون ان اوبز اینڈ گائنی ٹھیک ہے یہ ایک سوسائٹی ہے جس نے اصور انٹروڈیوز کروائے ہیں دوہزار دس میں جس کے مطابق تمام تر ایلٹرسون ڈی پوسٹ جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے سنگل آلائی فیٹس یعنی کہ بچہ جو ہے وہ ایک ہے سنگل ہے آلائی یعنی کہ زندہ ہے فیٹس یعنی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھیک ہے فیٹل ہارٹریٹ فیٹل ہارٹریٹ is 146 پر منٹ یعنی کہ بچے جو دل کی دھڑکن ہیں بچے کا جو دل ہے وہ 140 دفعہ دھڑکرا ہے ایک منٹ میں ڈی ریتھم is normal یعنی کہ اس کی جو دھڑکن ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے گیسٹینشن پیرامیٹرز جو ہے وہ ہم اینڈ پہ ریڈ کریں گے ٹھیک ہے باقی سروے کار لیتے ہیں سفیلک پریزنٹیشن سفیلک پریزنٹیشن سے کیا برات ہیں بچے کا جو ہیڈ ہے تو ورز سیپ انٹرنل آس ہیں انٹرنل آس ٹوائز دی سوائی کے کنال ہیں ٹھیک ہے اور بچے کے جو ٹانگیں ہیں ٹوورز دی مدر ہیڈ ہیں یعنی کہ بچے کی جو پوزیشن ہیں بلکل ٹھیک ہے لونگی ٹرنل لائن سے کیا بنا رہا ہے یہ بیسیکلی یہ بھی بچے کی پوزیشن کو ہی ڈیٹرمائن کر رہا ہے کہ بچے کی پوزیشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لائکر لائکر کیا ہے بچے کا پانی بچے کی اردگز جو پانی ہوتا ہے بچے کو جو خوراک دیتا ہے وہ لائکر لائکر کا ایک بھی بلکل ٹھیک ہے لائکر ٹھیک ہے یعنی کہ پورا ہے یعنی کہ جو اس کا چار کونے ہوں اس میں پانی جو ہے وہ ٹھیک ہے ای 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 فائی میٹ اسے ایم نیوٹک فلود انڈیکس چار کونے ہوتے ہیں بچے اردگز جہاں پر پانی ہوتا ہے بچے کے گردگی تو پانی ہوتا ہے اس کے چار کونوں کو اپس میں میر کر کے جو انڈیکس بنتا ہے وہ ہوتا ہے یہ اس ریپورٹ کے مطابق جو انڈیکس ہے وہ نائن پوائنٹ فور ہے ٹھیک ہے پلسینٹا پلسینٹا کیا ہوتا ہے بچے کی جو آول ہوتی ہے پلسینٹا اس انٹیریر وال یعنی پلسینٹا جو ہے وہ بچے کی آول جو ہے وہ بچے کے اوپری جانب ہے ٹھیک ہے نو پریویا یعنی بچے کے انٹرنل آس کے آگے یعنی بچے دانے کے موں کے آگے پلسینٹا آول نہیں آ رہی ٹھیک ہے یعنی بلکل کریکٹ پوزیشن پہ ہے مچوٹی گریڈ اس تھری مچوٹی گریڈ تھری جو ہے وہ ہم لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یا الٹرسون سنولوجسٹ کہتے ہیں ریڈیلوجسٹ کہتے ہیں کہ جو مچوٹی گریڈ تھری ہے یہ آفٹر ٹونٹی فور ویکس آنا چاہیے جبکہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھرٹی ٹو ویکس ہیں ابھی ٹھیک ہے تھرٹی ٹو ویکس ہیں ابھی اور مچوٹی گریڈ تھری ہو گیا یعنی بلکل سنٹا جو ہے وہ پہلے ہی مچور ہو گیا آول جو ہے وہ پہلے ہی پک گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسپیریٹ آگئی ہے یعنی کہ یہ جو ہے وہ گلت یہاں پہ پوائنٹ ہمارے پاس سامنے ذہن میں آیا ہے منفی پوائنٹ کہہ لو کہ یہ آول کو اس وقت مچوٹی گریڈ تھری جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے باقی آپ کو بتاتے ہیں ٹھیکنس ڈو پوائنٹ سی سینٹی میٹر یعنی کہ آول کی جو ٹھیکنس ہے یعنی کہ مٹھائی ہے وہ ٹو پوائنٹ تھری سینٹی میٹر ہے پھر وہ کہتا ہے ایناٹومک سروے and no intra-training anomaly seen مطلب بچے کے سر میں کسی قسم کی anomaly نہیں ہے کسی قسم کا فالٹ نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے ایٹریم ایٹریم is 8.6 mm posterior fossa is 7.8 mm یعنی کہ بیسیکل یہ جو دو پیرامیٹرز ہیں جو تم اس بات کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بچے کے سر میں کسی قسم کا پانی نہیں ہے ٹھیک ہے سیری بیلوم سیری بیلوم is normal بچے کا حرام مقصر ہے وہ سر میں وہ بلکل ٹھیک ہے normal csp cc and for nix یعنی کہ یہ بھی basically intracranian anomalies کو determine کرتے ہیں کہ بچے کے سر میں کسی قسم کی کوئی anomaly نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے both kidneys both kidneys یعنی کہ بچے کے جو دونوں گردے ہیں left kidney کا سائز جو ہے وہ 34.8 mm ہے اور right kidney کا سائز جو ہے وہ 33.5 mm ہے یعنی کہ یہ بلکل size جو ہے وہ ٹھیک ہے urinary bladder یعنی کہ بچے کا مسانہ ڈیو بیلوم سی نوم لی یعنی کہ یہ تینوں چیزیں بھی بلکل ٹھیک ہیں پھر وہ کہتا ہے normal spine spine کا مطلب ہوتا ہے بچے کے ریڈ کی ہڈی یعنی کہ backbone ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے اور اس کے بعد intact anterior abdominal wall یعنی کہ بچے کے جو کہلو کے پیٹ کی اوپری تیہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے بیسیکل یہ determine کرتی ہے کہ بچے میں کسی قسم کا ہرنیاں وغیرہ نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں بی پیٹی بی پیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے بچے کے سرکہ اپی ڈائیہمیٹر ڈائیٹی1 ایم 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 اس پر جو ویک سپاہنے ہیں ثارٹی ٹو ویکس سیکس ڈیز پلس کا مطلب کیا ہے وہ آگے جو ہے وہ ڈیٹرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر کہتا ہے فیل ایفل مینتھ سے کہ فیمل لینٹھ فیمل لینٹھ سے کہ بچے کے تھائبوں سے جو ہڈی نکلتی ہے اس کا جو ہے وہ مئیمنٹ وہ ہے 60 mm 31 weeks 2 days ٹھیک ہے اور ایسی ایسی مطلب بچے بچے کا پیٹ کے مئیمنٹ ابڈومینل سرکن فرانسل 267 mm اور اس پر بنے ہیں تیس ہفتے اور چھے دن تیس ہفتے چھے دن اس پر بنے ہیں ٹھیک ہے ہیڈ ہیڈ سرکن فرانسل ہیڈ سنکرن فرانسیس اس پر بنے ہیں جی 295 ہے ایم ایم ہے اور اس پر بنے ہیں 32 ویکس 5 ڈیز ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے ای ایف ڈو یعنی کہ بچے کا جو ویٹ ہے وہ کتنا ہے 1729 گرام ٹھیک ہے اور اس میں کہتا ہے بلاس مائنس 170 گرام یعنی کہ اس کا جو ایکچول ویٹ ہے یعنی یہ ایک اندازہ ہے ایکچول ویٹ میں ڈیز ٹھیک ہے پلس مائنس 170 پلس بھی ہو سکتا ہے 170 مائنس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اسٹیشنل ایج یعنی کہ بچے کی جو عمر ہے وہ 32 ویکس ہے 32 ویکس ون ڈی یعنی 32 افتے ایک دن ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے ایڈی 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 مطلب استعمیتی ڈیلیوری ڈیٹھیک ہے اکورڈنگ ٹھیک ہے آکڈنگ ٹو الیٹرس اون فانگ وہ 52 25 س hoard ہیں ٹھیک ہے پھر اکورڈنگ ٹو ایڈی اکورڈنگ ٹو ایڈی اکورڈنگ ٹو ایڈی اکورڈنگ ٹو ایڈی اکورڈنگ ٹو صحیح تصور کی جاتی ہے اب اس ریپورٹ میں جو ہے وہ غلط بات کیا ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس نیگٹیف پوائنٹ آتا ہے وہ کیا ہے کہ ایج پیشن کی ہے جی 32 ویکس اور اس پہ پہلے ہی پلیسنٹا جو ہے وہ مچور ہو چکا ہے جو کہ صحیح بات نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کلر ڈاپلر فائنڈنگز پہ ہم آ جاتے ہیں کلر ڈاپلر فائنڈنگز پہ وہ کہتا ہے نورمال فیٹو پلیسنٹر یعنی کہ پلیسنٹا سے جو فیٹس کو خورا گئی جاری ہے ٹھیک ہے ایڈ یوٹر پلیسنٹر ایڈ یوٹرس کے جو نالیاں ہیں یوٹرائن آرٹریز ہیں ٹھیک ہے اس سے جو سرکولیشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے امبلائیکل آرٹری امبلائیکل آرٹری ایڈ فریلو ایسٹری ریشو یعنی کہ سیسٹولیک ڈائیسٹولیک ریشو اس کی کیا بنی ہے ٹو پوائنٹ زیرو سیون ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے یوٹرائن آرٹری یوٹرائن آرٹری کیا ہے رائٹ یوٹرائن آرٹری جب اس نے میر کیا اس کو تو وہ کہتا ہے آر آئی آر آئی یعنی ریزیسٹیو انڈیکس ریزیسٹیو انڈیکس کتنے ہیں جی 0.38 ٹھیک ہے 0.38 اس کا ریزیسٹیو انڈیکس پلسٹیلیٹی انڈیکس پلسٹیلیٹی انڈیکس اس کا ہے 0.54 ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے لیفٹ یوٹرائن آرٹری یعنی اس کا ریزیسٹیو انڈیکس کتنا ہے 0.45 پلسٹیلیٹی انڈیکس یعنی پلسٹیلیٹی اس کی کتنی ہے 0.68 ٹھیک ہے پوسٹ سٹولک نوٹ اس نوٹ پریزنٹ یعنی یہ انڈیکیٹ کرتی ہے بچے کو آرٹریز کی طرف سے بلڈ بلکل ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں آرہی ٹھیک ہے یہ ہماری ڈوپلر جو ڈوپلر میں پہلے کیا کرتے تھے کہ تمام جو لیے جاتے تھے پیرامیٹر ایک سٹڈی کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ایک اس کا صرف آرٹری کا صرف فری لوب پہ ہم لے لیں تو یہ ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے ورنہ پہلے کیا کرتے تھے فیٹل اینڈ پہ بھی آرٹری کو مہی کرتے تھے پھر وہ کرتے تھے پلس اینڈ پہ بھی اور دوپلر میں ایڈ کی جاتی تھی اور ایک اور ایڈ کی جاتی تھی کہ مدل سیل آرٹری یعنی ایم سی ای دی جاتی تھی اب وہ بھی جب لائکر بہت زیادہ ڈکریز ہو تو پھر وہ لی جاتی ہے ٹھیک ہے ورنہ یوٹرائن آرٹری کو رائٹ یوٹرائن آرٹری کو مہیر کا لیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے اگر آپ کا بلیڈ پریش جو ہے وہ ہائی ہوگا یا آپ کا کوئی ابنورمیلٹی پیشنٹ فیٹس میں کسی قسم کی ابنورمیلٹی آتی ہے یا اس کو کہہ لو کہ آرٹری کی طرف آرٹری میں سے بلیڈ جو ہے وہ کم جانا شروع ہوگا تو سب سے پہلے جو ایفیکٹ ہوگا وہ یوٹرائن آرٹری پہ ہوگا اس لیے تمام طرح جو ہیں وہ ڈاپٹر میں وہ انکلوڈ کر دیا گیا ہے کمیٹس میں وہ کہتا ہے کمیٹس میں کہتا ہے دس میچور پلیسینٹا یعنی کہ پلیسینٹا جو ہے وہ وقت سے پہلے میچور ہوگیا ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے نوم فیٹر پلیسینٹل سرکولیشن یعنی بچے کو بلڈ سرکولیشن جا رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آج کی ریپورٹ اگر آپ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چلیل کو سبسکرائب کر دی نہ اور مزید انفرمیشن سکتے ہیں مجھ سے اپنی ریپورٹ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں آج کے لئے بسر ٹھیک دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ